موسیقی آپ جانتے ہیں کہ اس اتحاد حکومت میں دو سب سے بڑی حریف جماعتیں تھیں وہ بھی اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمنی نون اور اسی طرح ایمکی ایم بہت بڑی حریف رہی مسلمنی نون کی بھی پیپلز پارٹی کی اور وہ بھی اس اتحاد کا حصہ ہے اسی طرح صبح سرح سے تل رکھنے والی پارٹیز جو ہیں وہ بھی بہت بڑی حریف تھی اور وہ بھی اس وقت حلیف ہیں تو یہ عجیب سا ایک تضاد تھا ساری پارٹیز میں اور ساری پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی اور اتحادی حکومت بنائی اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیز حبی علی میں اکٹھی ہوئی تھی یا بغز معاویہ میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے نیب زدہ تھے ان پر مقدمات تھے اور کسی نہ کسی طرح سے عطاب کا شکار تھے تو یہ سارے حبی علی بھی نہیں بغز معاویہ میں اکٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے عمران خان کے بغز میں اکٹھے ہوئے تھے نظریہ ضرورت کے تحت اکٹھے ہوئے تھے اور کوئی ہانک ہی نہیں اس طرف لے کے آیا تھا سارے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئے اور پھر عمران خان کے حکومت کو ہٹا کے ایک اتحادی حکومت بنا لی گئی اور عجیب سی بات یہ ہے کہ پچھلے آج کا جو ایکسکلوزیو ہے پچھلے چند دن سے محترم آصف علی زرداری صاحب شباہ شریف سے شدید نالا ہیں میں یہ خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب شباہ شریف صاحب سے شدید نالا ہیں بڑی تقرری تھی بڑے تبادلے تھے جو آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یہ تقرر ہوں یہ تبادلے ہوں لیکن شباہ شریف صاحب نے بوجود ان پر عمل نہیں کیا جس کی ویسے آصف علی زرداری صاحب شدید طور پر ناراض ہو گئے اور وہ کسی خاص موقع کے انتظار میں ہیں میری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری صاحب سترہ جولائی کے انتخابات دیکھیں گے کہ پنجاب میں کیا صورتحال بنتی ہے اور اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنا وجود پر قرار نہیں رکھ پاتی تو پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جیسے سو سنار کی اور ایک لہار کی پھر وہ ایک لہار والی چوڑ لگائیں گے اور یہ سارا شرازہ بکھر جائے گا اصل میں آصف علی زرداری صاحب اس موقع کی تلاش میں کہ شباہ شریف صاحب کے غبارے سے ہواہ نکال لی جائے انہیں بتایا جائے کہ ان کے حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے اور اس وقت اگر وزیراعظم آپ پاکستان ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف آصف علی زرداری ہیں ان کی بڑی پارٹی ہے بڑی ایک ساکھ ہے اور ان کی مفاہمت کی جو پالیسی تھی ہر چند کیس کا کریڈٹ تو مولانا فضل الرمان لیتے نظر آتے ہیں کہ میں تھا جس نے مطلب مختلف الخیال اور مختلف النظریات لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک کٹھا کر دیا تو یہ مینڈک تولنے والی بات ہی لیکن مولانا فضل الرمان اس میں کامیاب ہوئے انہوں نے مختلف الخیال لوگوں کو ایک نظریہ ضرورت کے تحت ایک پلیٹ فارم پر ایک کٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ اگر آپ لوگ عمران خان کے حکومت کو نہیں ہٹاتے تو پھر آپ لوگوں کو کیا نقصان آتے ہیں اور عمران خان اگر اپنی مرضی کا چیفہ فارمین سٹاپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پندرہ پندرہ سال باری نہیں آئے گی تو یہ ساری چیزیں ملا کے اور پھر اس کے بعد امریکہ بہادر کی نرازگی جو ہے وہ بھی ایک سبب بنی جس کا عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں خیر وہ نرازگی ایک سبب بنی اور یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور پھر عمران خان صاحب کے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے تو محترم ناظرین جب میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت ایج سے پہلے آسوالی زرداری صاحب نے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کچھ نام دیا تھے شباہ شریف صاحب کو ان کے تبادلے کرنے تھے اور کچھ لوگوں کا تقرر کرنا تھا لیکن شباہ شریف صاحب ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اور بھی تو ان سے بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ شباہ شریف اس وقت کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لے سکتے انہیں سارے فیصلے جو ہیں وہ لنڈن سے لینا پڑتے ہیں میاں نوازشری صاحب سے مشورہ کرنا ہوتا ہے اور اگر میاں نوازشری ہمیں پر لیں تو پھر وہ کام کرنا ہوتا ہے ورنہ اگر وہ ہمیں نہیں بھرتے تو پھر وہ کام نہیں کر پاتے تو میاں شباہ شریف صاحب نے میاں نوازشری صاحب کو اعتماد میں لیا ہوگا جس پر میاں نوازشری صاحب نے انکار کر دیا اور وہ تقرور اور تبادلے نہیں ہو سکے جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نراز ہو گئے اور انہیں نے اپنی نرازگی کا برملہ اظہار بھی کر دیا لیکن چونکہ اس وقت سارے لوگ نظریہ ضرور کے تحت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں تو آصف علی زرداری صاحب نے فوری طور پر رد عمل دینے کا نا فیصلہ کیا اور دوسری بات یہ کہ عید سر پہ تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتحادوں کی خوشیاں برباد ہوں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اتحادی جو ہیں وہ بھرپور دریقے سے عید کو سیلیبریٹ کر لیں اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ آصف علی زرداری دوسروں سے تھوڑا آگے دیکھنے کیا دی ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں یہ اون کس کروٹ بیٹھتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ اون کسی کروٹ بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد مجھے فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں مسلسل تین پروگرامز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ پنجاب میں ہونے والے جو بیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہیں ان میں عوامی طور پر دیکھا جائے ووٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عمران خان کا پلڑا کہیں بھاری ہے سارے اتحادیوں پہ اگر فیر الیکشن ہوتا ہے عوام کو اپنے مرضی سے رائے دینے کا اختیار دیا جاتا ہے تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پی ٹی اے کے کینڈریٹس میں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اس کی بہت ساری وجہات ہیں ایک تو عمران خان صاحب کا وہ اعلامیاں جو انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا سبب قرار دیا ایک تو وہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ جب سے اتحادی آئے ہیں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے اور ملک بھر میں اتنی مہنگائی ہے کہ عام آدمی کی زندگی مطلب مشکل تر ہو گئی ہے زندگی آخری سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تو شباش شریف صاحب نے ابھی تک جو رلیف دیا ہے وہ بھی ایک لولی پاپ ہے دو ہزار روپے کا کہ مہینے کے دیں گے لیکن وہ تو لگتا ہے قیامت کی صبح تک کسی کو نہیں ملے گا وہ دو ہزار روپے بھی اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کا تھوکہ ہے جو عوام نے چاٹنا ہے اگر کوئی دو ہزار لیتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کم بز کم بل ہوتا ہے وہ بھی دو ہزار نہیں ہوتا اور وہ غریب طبقہ وہ سفید پوش طبقہ جو صرف موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے گاڑی استعمال نہیں کرتا آپ اندازہ قائم کیجئے کہ اس وقت ایک سو روپے میں ایک دن گزارا جا سکتا ہے آدھے لیٹر سے بھی کم پیٹرول میں تو اگر دو ہزار کا پیٹرول لیا جائے تو کیا اس میں ایک مہینہ گزارا جا سکتا ہے وہ تو بیس دن بنتے ہیں تو خیر یہ ساری صورتحال جو شباہ شریف صاحب نے عوام کو رلیف دینے کا لولیپاب دیا کہ ہم آپ کو دو ہزار میں مہوار دیں گے تو یہ کتنا بڑا مزاگ تھا اس قوم کے ساتھ اور بجلی کے نرخ بڑھائے سوئی گیس کی نرخ بڑھائے پیٹرول بہت زیادہ مہنگا کر دیا صرف اور صرف آپ کوکنگ آئے لیں تو شباہ شریف صاحب کے دور میں وہ دگنی قیمتوں پہ چلا گیا مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو تین سو کی چیز تھی وہ چھے سو روپے کی ہو گئی تو اس میں دو ہزار روپے دینا یہ بہت بڑا مزاگ تھا تو یہ ساری چیزیں ملا کر ایک استراب اور بیچینی کا سبب ہیں مسلم لیگ کے اپنے کارکن جو ہیں وہ بدلی کا شکار ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی تھے وہ جو آس امید لگا کے بیٹھے تھے کہ شباہ شریف آئیں گے تو پھر پنجاب میں خوشحالی آئے گی دودھ کی نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ روزگار لوگوں کو ملیں گے وہ کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو سکا جس کے بعد پنجاب کے لوگ بالخصوص اور پورے پاکستان کے لوگ بالعموم مایوسی کا شکار ہیں تو اس صورتحال میں جب پنجاب میں زمنی انتہا بات ہوتے تو دیفنیلی مسلم لیگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی اور پارٹی کو جا کے ووڈ دے دیں وہ پی ٹی آئی کو ووڈ دے دیں ایسا تو نہیں ہوگا لیکن اکثریہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے گی ووڈ ڈالنے نہیں جائے گی اور نتیجہ تن پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ پرجوش ہوں گے وہ ووڈ ڈالنے جائیں گے تو ان کا پرڑا بھاری ہوگا پنجاب حکومت اس بات کو خوبی سمجھتی ہے ان کے سروے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ مضبوط نیر سیاسی جمعات ہے اور ان کا ووڈ بنگ زیادہ ہے اس طرح سے مسلم لیگ نون نے کوئی اور جمع تفریق کیا ہے کہ ہم اپنے کینڈیٹس کو کیسے جدا سکتے ہیں تو اگر مسلم لیگ نون یہاں سے سیٹن لوس کر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آخری جو میں نے جو محاورہ بولا کہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی تو اس وقت پی ٹی آئی جو سو ہیں وہ تو سنار کی ہیں تو پھر آسف علی زرداری صاحب ایک لوہار کی ماریں گے اور مسلم لیگ نون اس جھڑکے کو پھر سہن ہی پائے گی اور ایک طویل عرصے کے لیے اسے قومے میں جانا پڑے گا مسلم لیگ نون کو اور اس کی لیڈرشپ کو اگر پنجاب اب یہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں تو پھر پنجابی کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کے باوجود اگر عمران خان عوامی قوت سے وہ نشی سے جیت لیتے ہیں یا واضح اکسلیت حاصل کر لیتے ہیں زیادہ نشی سے جیتے ہیں تو پھر یہ مسلم لیگ نون کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گی تو باہر کیا جو میں نے ارز کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت عصف علی زرداری صاحب مسلم لیگ نون سے شدید نالا ہیں شباشریل کی حکومت سے شدید نالا ہیں اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کی تلاش میں ہیں اور وہ مناسب وقت یقینی طور پر سترہ جلائی کے بعد شروع ہوگا اور شباشریل صاحب جو ہیں وہ ان کی توقوات پر پورے نہیں اتر رہے عصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ان کی توقوات ہیں شباشریل صاحب سے جیسے عوام کی توقوات پر پورا نہیں اتر رہے اسی طرح وہ اپنے اتحادیوں کی توقوات پر بھی پورا نہیں اتر پا رہے ان میں سے تین سیاسی جمعاتیں اب تک اپنا رد عمل دے چکی ہیں جن میں امکیوں بھی ہے اور سبلی زرداری صاحب بھی ہیں اور ایک ان کی اتحادی جماعت اور بھی ہے جو اپنا شدید تحفظات کا اظہار کر چکے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب شباشریل صاحب ہمارے تحفظات دور کریں وہ ہماری توقوات پر پورا نہیں اتر رہے تو اس ساری صورتحال میں یہ جو کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا تھا بھانمتی نے جو کنبہ جوڑا تھا یہ کنبہ ہمیں بکھردوہ نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ لمبار سانی چلے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے موتی جو مختلف رنگوں کے مختلف نظریات کے جو موتی ہیں جس رسی کے ساتھ پروئے گئے ہیں وہ رسی کب تک ان کا ساتھ دیتی ہے اگر وہ رسی اس کی گرہ کھل جاتی ہے تو پھر یہ موتی ایک لڑی میں پروئے نہیں رہ سکیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ رسی کون سی ہے اور وہ رسی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اور ان کے معاملات درست ہو جائیں اس میں سعودی ربی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور بھی ممالک ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ابھی تک برف نہیں پکلی لیکن اگر برف پکل جاتی ہے اور عمران خان صاحب کے معاملات ان سے درست ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ جن کے تحفظات ہیں وہ ایک منڈ بھی نہیں لگائیں گے وہ اپنی اپنی راہ لیں گے وہ نئے گھر تلاش کریں گے نئے دوست تلاش کریں گے نئی منزلیں تلاش کریں گے تو اس کے بعد مسلم لینون کے لیے کڑا وقت شروع ہوگا شباہ شریف صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ حکومت انہیں دی جارہی ہے لیکن اس وقت میں دی جارہی ہے جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا نہ بجٹ وہ خود بنا سکیں گے نہ پالسیز وہ بنا سکیں گے تو شباہ شریف نہ اس وقت پالسیز خود بنا رہے ہیں نہ بجٹ انہوں نے خود بنایا بجٹ جو ہے آئی ایم ایف نے بنایا جب مہنگائی ہو رہی تھی تو انہوں نے شور ڈالا انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط ہیں جس کی وجہ سے ہم مہنگائی کرنے پر مجبور ہیں لیکن جب آئی ایم ایف نے ان کو ڈانٹا ان کو شٹ اپ کال دی تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم نہیں کر رہے عوام کا غیز و غضب اس طرف نہ جائے یہ تو انٹرنیشنل سطح پر جو مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں قیمتیں بڑھانا پڑی ہیں لیکن عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی جواز نہ رہا تو اب یہ ایک طرف آئی ایم ایف ہے جو کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کم نہ کریں آپ کسی صورت کم نہیں کر سکتے اور دوسری طرف شدید دباؤ ہے عوام کا اور پنجاب میں زمنی دہاوات بھی ہیں تو شواشلی کی ٹیبل پر ایک سمری پڑی ہوئی ہے اور وہ کب سے اس کلم کا اور ان ہاتھوں کا انتظار کریں جس نے سگریچر کرنے اس پر سائن کرنے اور پیٹرول سستہ ہونا ہے لیکن شواشلی صاحب کو آئی ایم ایف کا شدید دباؤ ہے وہ پیٹرول سستہ نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی تو شواشلی اگر کوئی بڑا ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو عوام کے غیظوں غضب کا تو وہ نشانہ بنیں گے ہی ساتھ میں اپنی تحادیوں کے غیظوں غضب کا نشانہ بنیں گے اور اس وقت وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں شواشلی مطلب بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے والے اس وقت ایک طرح سے بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں ایک طرف پاکستان کے عوام ہیں مسلمنی نون کی 35-36 سال کی جدوجہد ہے جو بڑی محنت کی انہوں نے موٹر ویسٹ بنائے اور بہت سارے منصوبے بنائے ایٹمی دماغوں کا کریڈٹ مسلمنی نون لیتی ہے اور بلا موبال کا وہ نواز شریف کے حصے میں جاتا ہے موٹر ویسٹ بنائے یہ بلا شبہ نواز شریف کے حصے میں جاتا ہے میٹرو اورنچ رینڈ یہ سب کچھ ان کے حصے میں جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ مہنگائی ہوئی ہے تو عوام وہ سارے احسانات بھول گئے وہ سارے کارنامیں بھول گئے ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت دو وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہے تو عوام کے غیز و غضب کا نشانہ نہ صرف مسلمنی نون بنیں گی بلکہ وہ کبھی بھی شاید حکومت نہ بنا سکے اور دوسرے طرف اتحادیوں نے پوری طرح سے جگڑا ہوا ہے شبہ شریف کو اور وہ اپنے اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں اور شبہ شریف ان کے مطالبات پورے کرنے سے کاثر ہیں جس کی وجہ سے اتحادی جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ناراض ہو رہے ہیں لیکن اپنی ناراضگی کے اظہار کا مناسب موقع کی تلاش میں ہیں مناسب وقت کی تلاش میں ہیں کہ کب اس کا مظاہرہ کرنا ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پاکستان سلامت رہے پاکستان کے عوام سلامت رہے یہ پرچم سب سلالی پرچم ہے ہمیشہ سر بلند رہے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں شبہ شریف کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو نہ وہ کچھ دینے میں پاکستان کے عوام کو کامیاب ہوئے تھے اور رہی صحیح قصر شبہ شریف نہیں نکال دی ہے یہ دینے کی بجائے الٹا عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چائے تک نہ پھئیں آپ قربانی دیں تو عوام جو پچھلے پچھتر سال سے قربانی دیتے چلے آرہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آخر کب تک قربان ہوتے رہنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت پاکستان کو ترقی کی شہرہ پر گامزن کر دے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ